ہلو ویلکم ٹو ای آر کے سی ایس ای ایم ارس اکیڈمی آمین ای آر کے تڑھے وی آر گوینٹو ڈسکس وچ میکزین ٹو ریڈ جہانگیز ورڈ ٹائمز یا پھر نواز کنٹیمپری ورڈ تو آج میں آپ کو فائیو ریزنز بتاؤں گا کہ آپ کو جی ڈی 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 کی جگہ پہ نواز کا کنٹیمپری ورڈ کیوں پڑھنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ جے ریو ٹی میں بہت زیادہ جو ڈیٹا ہے وہ ایرلیونٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ منتری چھپتا ہے تو اس میں ہارڈلی ایک یا دو جو آرٹیکلز ہوتے ہیں جو مطلب ہارڈ کور آپ کے تو دو پائنٹ جس پریکٹیکلی سیسے ہیں کہ کرنٹ افیر یا پھر پاکستان افیرز کے پیپرز میں کوشن پیپر میں آپ کی کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ آ سکتے ہوتے ہیں کیونکہ کرنٹ افیرز اور پاکستان افیرز کا بہت زیادہ جو سلیبس ہے کیونکہ وہ کرنٹ ایشیوز پاکستان کے ہیں تو وہ کرنٹ افیرز میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کرنٹ افیرز کا موسٹی جو ہریہ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل گلوبل ایشیوز کو کور کر رہا ہوتا ہے لیکن کافی چیزیں ہوتی ہیں جو دومیسٹیکلی آپ کی ہیں پھر ریزنیل ہوتی ہیں اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے تو پاکستان افیرز اور کرنٹ افیرز دونوں کے لئے سیمنٹیلیسلی اپلیکی بھول ہوتا ہے وہ کام جیسے اوائیسی ہو گیا کشمیر ہو گیا تو دونوں کے لئے یہ کام پر چیز ہے تو اس کے علاوہ باقی جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہر منت آتا ہے منتلی چپتا ہے تو اویسلی اتنا ڈیٹا تو ڈیولپ ہو نہیں رہا ہوتا چیزیں تیزی سے اتنی بہت زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ اس کو اتنا کبر کیا جائے تو کرتے کیا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا جو آپ کا دور دکھ اس کا سیسے تعلق نہیں ہوتا یا پھر ان کا تعلق دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے مطلب آپ کو اگر کوئی میگزین پڑھ رہے ہو کنڈا فیر کا تو آپ کنڈا فیر تیار کر رہے ہو تو اس میں کرنالوجی کا علم کبھی جویونال ڈیلیکوینسی پہ بات ہو گئی یا پھر کبھی آئی آر کے تیاریز بھی بات ہو گئی تو بھئی اس ہارڈکور ہوئی کہ ریلزم کیا ہے اس کی کونسے پروپوننٹس تھے اس کی تیاری کیا ہے پھر اس تو نیو ریلس کیا ہے تو نیو لیبلس کا کسے وہ ڈیفر کرتے ہیں تو بھئی یہ بندہ اگر آئی آر کی تیاری کر رہا ہے کرنالوجی کی تیاری کر رہا ہے یا پھر ایونس سوشالوجی کے ٹاپکس آ جاتے ہیں یا پھر پلٹیکل سائنس کیا جاتے ہیں تو اس کے لئے اگر کوئی سبجیک پڑھتا ہے تو اس میں وہ چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں یا تو ہوئی نئی چیزیں یا پھر کوئی اس طرح کا کوئی نئی نیو ریسرچ اس میں ہوئی تو اب وہ دے رہا ہوں مطلب وہ اٹھا کے تھوڑا منیج کر کے ورڈنگس تھوڑا چینج کر کے تو آپ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس میں ہارلے کوئی کام چیزیں ہوتی ہیں تو ایک تو چیز یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے تو جو نئی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں کافی جو ان کو بھی کنٹی ہو جاتی ہے جب تک وہ اس کو سلے بس کو یا پھر ان کی رکائیمنٹس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ پڑھنا کیا ہے اور ایک چیز آپ نے دھانو میں رکھنا ہے کہ css میں کیا پڑھنا ہے اس سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ کیا چیز آپ نے نہیں پڑھنا ہے تو اتنا زیادہ ڈیٹا ہے اس میں سے آپ نے پھر وہ آپ کو فیلٹر کرنا پڑتا ہے یا کون کون سے جو ٹاپکس ہیں آپ کے ریلیمنٹس ہیں آپ کو پڑھیں اس میں تو یہ بہت کنفیجن ہو جاتی ہے کہ اس طرح ڈیٹا دیکھ دیکھ کے اتنا ڈیٹا دیکھ کے اور نوائے کے میکزین میں آپ کو کیا مطلب نہیں چھپتا یہ کبھی تین کبھی چار آ جاتے ہیں ڈیپینڈس کیوں کہ نیو ڈیولمیٹس کتنی ہو رہی ہوتے ہیں اس کو تھیار کرتے ہیں تو وہ ہارڈ پر آپ کی کام چیزیں ہوتے ہیں وہ اپنے پیجز بھی نہیں ہوتے وارڈ ٹائم میں تو بہت زیادہ پیجز ہوتے ہیں باقزین میں اتنا چیز کی میکزین پیجز ہونے چاہیے پتلا جتنا آج کل اس کی پبلکیشن ہو رہی ہے پیجز کی اسے کم رس کم ہاف تو کر دیں لیکن وہ پھر بھی دوسری بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل آپ بھی رہے ہوتے ہیں کسی ٹاپک جو آپ کی سیسر کی انٹرنیشنل پرٹیس کے ہیں یا پھر وہ ڈومیسٹیکلی کچھ ٹاپکس ایشیوز ہیں ان میں جو ٹاپکس دیتے ہیں وہ کمپریہنسیو ڈیٹا نہیں ہوتا اس میں آپ دیکھیں ہی پڑھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں مسنگ چیز ہوں گی تو آپ اگر کمپیرزن کرنا چاہیں تو کمپیرٹیو کیلئے آپ کوئی بھی ایک شوٹ ہیں اس کو آپ نوار ایک انٹرنیشنل پرٹیس سے پڑھیں پھر وہ ہی آرٹیکل کسی بھی ایشیو میں جو ایوٹی کی میکزین سے وہ پڑھیں آپ کو واضح فر لگائے گا کہ جہاں کی سوٹائیم میکزین میں سوائے انگلیش کے ورپوسٹی بمبارمنٹ آف ورڈنگ کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی کیونکہ اس کے باقی جتنے بھی جو ایوٹی کے بکس ہیں اس میں بھی ایشیو ہے کپی پیس کرتے ہیں اس کے بعد جو ڈیفیکل 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 جو ورڈس ہوتے ہیں اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں سنانے میں سے جو بہت مشکل ورڈس ہوتے ہیں مطلب بہت کامل یوز نہیں ہوتے وہ ورڈس وہاں پر فٹ کر دیتے ہیں تاکہ لگائے کہ اس میں بہت زیادہ کنٹینڈ ڈیٹا ہے لیکن اس میں سوائے انگلیش کے کچھ نہیں ہوتا بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ پوائنٹ کمپریہنسیو اور سمپل انگلیش میں تاکہ آپ انڈسٹینڈ کر سہیں کہ انگلیش کے لیے آپ تیاری نہیں کر رہے ہیں انگلیش کے لیے بھی اتنا ہائی فریقویسی بمبار بینڈا ورڈنگ نہیں چاہیے ہوتی ہے انڈسٹینڈبل ریزن و ریزنبل لینگویج سے آپ نے لکھنی ہوتی ہے تو یہ دو پوائنٹس ہو گئے تیسری بات یہ کہ جے جبیلیوٹی میگزین میں بہت زیادہ جو آرٹیکل سبتے ہیں وہ پولٹیکل باعث اور وینڈیٹا کے اوپر بیس کرتے ہیں ویسے تو بہت سائے چیزیں میں مطلب بہت کہ ڈسکیس کر سکتا ہوں لیکن اس میں ایک prominent آپ کو بھی اقسال دوں گا محبوب ایک واجہ کا آرٹیکل میں ٹھیک ہے میں ٹو تھاؤزن ٹونٹی 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 محبوب ایک واجہ کا آرٹیکل تھا رگارڈنگ نو کانفرنس موشن نیشنل اسیمبلی اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں جناب کی جو پارلیمنٹریانس ہیں جو اس وقت یہ جو جو انکمبن گورنمنٹ تھی اس کے جو اوپس جدنے بھی آج کل گورنمنٹ میں ہیں وہ جو پارلیمنٹ بٹھے ہیں ان کو وہ لوٹرز ٹھگز ڈھکوئیٹس پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہے تھے کہ اس نے لوٹ گئے ملک کو کھا گئے تو وہ یہ کر دیا وہ کر دیا کہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ آبیو ہو پولٹیکلی تو کیا آپ یہ جی لینگویج آپ سے اسم لکھ سکتے ہیں کم سے کم ٹھیک ہے کہ آئی آر کی جو کرٹیکل تھیری کہتی ہے کہ نیوٹیلٹی کچھ نہیں ہوتی آپ جن حالات میں رہتے ہیں جو چیز آپ پڑھتے ہیں کس کو آپ سنتے ہیں کہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں مطلب آپ کی ساری جوانی تک آپ اس کی پروڈکٹ ہوتے ہیں تو نیوٹیلٹی کچھ نہیں ہوتی لیکن کم سے کم آپ میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے اگر کوئی نیا مندہ اس کو پڑھے نیا اسپرنٹ پڑھے تو اس کا دھما کتنا خراب ہو جائے کہ اس طرح کی لینگویج ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیوٹیلٹی آپ کو رائے کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم ملکزین میں اس طرح کی لینگویج لکھیں نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر وہ نکیٹس ہوتے ہیں ڈھگس ہوتے ہیں وہ ملک پر لوٹش کے ہوتے ہیں ثابت کہاں ہوا ہے اگر تو ثابت ہوتا تو وہ پائلیمنٹ میں رہ نہیں سکتے تھے تو تو ڈسکوالیفی ہو جاتے ہیں سکی ٹو سکی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک آٹی کے پڑھا تھا کہ پاکستان کی جو جو سیس کے سپرنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو سیول میٹری ریلیشنز میں آپ پڑھتے ہیں کہ most of the time آپ کی اوپر آپ کی ملٹری حکومت کرتی رہی ہے ٹھیک ہے ڈائریک انٹرمیشن ڈائریکٹ کی بات نہیں کرنا میں ڈائریک جو انہوں نے رول کیا ہے 35 ویٹ سے زیادہ ان کی جو رول بنتا ہے تو اگر کوئی آٹیکل یہ کہے کہ جناب نہیں سیاست میں اس کا وادثہ نہیں ہوتا میں نے یہ اس طرح بھی دیکھیں کہ جو سارا جو ایک ملکی تاریخ ہسٹری ہے ایک بندی کا نام نہیں میں بتا رہا لیکن اس کا سیول میٹری کے لیٹر کی ٹاپک تھا کہ وہ میٹس بتا رہا تھا کہ فوج کی بارے میں یہ ہیں تو وہ لیبرلز ہیں جو مطلب ڈیموکریسی کے بات کرتے ہیں اس کو لنڈے کے لیبرلز سوڈو انٹلیکچوز پتہ نہیں کس طرح کی وہ ڈیروگیٹری لینگویج استعمال کر رہا تھا اگزامپلز بہت ساری ہیں یہ دو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سمجھ جائیں کہ کس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں on the contrary اس میں نوہ کے کنٹمبری برن میں اس طرح کی لینگویج یوز نہیں ہوتی تو تا پائنڈ سیسس ڈسکورس لیویل کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو رن کر رہے ہیں نوہ کو رن کر رہے ہیں اس کے میکزین کو رن کر رہے ہیں یا جو اس میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس کی پولٹیکل افیلیشن کیا ہے یہ کسی کی کنسین کی بات نہیں ہے آپ اگر سیسس کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ کا جو اپروچ ہونا چاہیے جو آپ کا کانٹیکس ہونا چاہیے وہ سیسس کے لیول کا ہی ہونا چاہیے اس سے نیچے کا ٹریش قسم کی پولٹیکل چیزیں ہیں آپ کا جو پرسل وینڈیٹا آپ اپنا وینم نہ وہاں پہ دکھا رہے ہیں اور شوک کر رہے ہیں اگر آپ اس طرح کی لینگوییوز کریں جو اس میں محبوب ایک خواجہ نے میک ٹونٹی ٹونٹی ٹو میکزین میں جانگی بر ٹین میں لکھا تھا اور وہ آرٹیکل پڑھیں آپ اس طرح کی لینگوییوز کریں میں کہتا ہوں کہ آپ بیان ہو جاؤ گے یار اس طرح کا زہر اگلنے والا بندہ اس کو سلسلسلس میں انٹرکٹ کریں کیونکہ آپ نے آپ کسی بھی مطلب بے کے دپارٹن میں جائیں اگر کوئی فیلنگ ہے بھی تو اس کو آپ ڈپلومیٹک لی بہت زیادہ ایک قانون رکھا ہو اور اس طرح کی نا وہ بچ بچاؤ کر کے آپ چلتے ہوتے ہیں فون کے قدم رکھتے ہیں آپ اس سے کہتے ہیں تو یہ چیز ہو گیا اور چوتھی پوائنٹ یہ کہ جے ڈی 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 میں بہت زیادہ اپنی ایک ایڈ میرے اپنے بکس کے بہت زیادہ ایڈا 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 ہوتی ہیں چکے اپنے بکس کو بہت سیلنگ یہ ہو گیا بہت سیلنگ کوئی نہیں ہوتا ساری جو ان کی بکس ہوتی ہیں وہ کپی پیسٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ باقی اتنے ایڈز ہوتے ہیں اتنا ایڈز کیوں آپ شارٹ ایک یا دو ایڈ لگائیں باقی آپ قوالیٹی چیز نہیں پروڈیوز کریں آپ نے اگر پیجز فل کرنے تو اپنے ایڈوٹائزمنٹ لگا رہے ہیں اس کی قیمت دے رہا ہے تو یہ نوہ میں یہ چیز نوہ کنٹر میورڈ میں چیز نہیں ہے نمبر پانچ ان لاسٹ کہ یار یہ منت لی آتے ہیں اب کم سے کم جانگیز ورڈ ٹائمز کا جو ایشو ہوتا ہے وہ جو ایڈون نو کہ کافیقت ہو گیا میں نے جو جیڈیوٹی بڑھنا چھوڑ دی ہے لیکن امریکی حال میں فور ہنڈرڈ اس کی پرائز ہے جیڈیوٹی کی منتلی اس کو آپ ملٹی پلائک کریں ٹوال کے ساتھ تو یہ فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ تک بنتی ہے اس کی قیمت انضر کنٹری جو نوہ کے ہوتے ہیں وہ تین یا چار آتے ہیں لیکن اس کی پرائز جو ہے وہ مریکی حال میں فائیونڈرڈ ہے نوہ کے کنٹری ورڈ کی تو آپ کے پیسے کے بچے ہو جاتی ہے تو ٹیس میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ how to prepare تو یہ آپ نوہ کے کنٹری ورڈ سے پڑھیں وہاں پہ ایک آپ اس کو پڑھیں آٹی کو تو پڑھیں پڑھیں چیزیں انڈرلائن کریں ہم اگزنس میں ہار میں پڑھیں آپ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک لسٹ بنائیں جس کو آپ اس کو لسٹ بناتے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں ٹھیک ہو گیا اس کو ڈیٹا جو آپ وہاں سے پڑھ رہے ہیں نوہ سے کنٹری ورڈ سے تو وہاں سے بھی آپ پڑھیں اس کی لسٹ بنائیں کہ یہ امپارنٹ ٹاپک ہے ریگارڈن کرنٹا پھر یہ سوال آ سکتا ہے اس پہ اس کی لسٹ بنائیں نا جو پارنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں ایڈی اینڈ آپ کیا کریں کہ نوہ کے ہی ایک ٹیچر ہے صرف فریدلہ خان صاحب جو مرے خیال میں نوہ کی کنٹری ورڈ میں بھی ان کا رول ہے کچھ مطلب ہے کوئی ایڈیٹر وغیر ہے چیف ایڈیٹر وغیر ہے اس طرح کوئی ان کی ڈیزگنیشن ہے تو یہ آپ وہاں سے جیٹا مواصل میکزین ساہی پڑھیں پوائنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں آپ ان کو پڑھیں وہ سارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ناس سے بتا رہے ہوتے ہیں پلکہ ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور چیز دب دیکھیں کہ کچھ ایڈو ٹاپک ہیں جس کو ڈسکس نہیں کیا گیا اگر تو آپ اس کو گوگل کر کے اس کی ریلیٹڈ انفرمیشن جو آپ کو ڈیفرنٹ میکزین ہیں جو ریسرچ آرٹیکلس آپ کو نکل آئیں گے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اور وہ آپ اس کی ساز میں بہت زیادہ ہیلپاوٹ کریں گی اور ریسرچ کیونکہ آپ کرنٹا فیرس کا پڑھیں تو اس میں ہے کہ ریسرچ بیسٹ ٹھیک ہے نا اس ریسرچ بیسٹ وہ کہتا ہے اس میں ریسرچ بیسٹ ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ڈسکوز کانس ملے گا وہ آپ کم لے گا ریسرچ پیپر سے آن لائن سرچ کر کے تو آپ اس طرح چیزوں کو پڑھیں نواز کا کنٹرمپری ورڈ پڑھیں ٹاپس نوٹ کریں نواز کے سرسادہ خان صاحب ایکزیم سے پہلے ایک دو مہینے پہلے وہ اپنا یوٹیوب چینل پر نواز کے بیوی اپلوڈ کرتے ہیں لیکچرز آپ وہ سنیں اگر آپ اس ٹاپکس میں ضرورت ہو تو آپ گوگل کر کے جو اپنے نکالے پہ ہوتے ہیں گوگل کر کے تو اس کے لئے ڈیٹا پوائنٹس کٹھے کریں ان کو ایک کاپی فارم میں یا پیپرز پر نوٹ کریں پوائنٹس کو دیویلومنٹس جو ہو رہی ہوتی ہیں ان کو تو آپ اسے تیار کریں تو اسی طرح سے آپ اپنا بہترین جو ہے وہ کنڈر فیلڈ اور سم پوشن آب دی پاکسان فیلڈ صحیح سے تیار کر سکتے ہو تو آپ کو کسی اکیڈمی کے کوئی گیس پیپرز کوئی کنڈر فیلڈ کی بکس پڑھنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کمیاب ہوگی اور آپ کم سے کم فپٹی تک آپ آرام سے مطلب اگر آپ میری ایروائز فالو کی تو کم سے کم فپٹی تو صحیح سے کبر کریں لیں گے اور باقی جو باقی رہ گی بات کے آپ نے ٹونٹی ماس کے ایم سکیوز کانس تیار کرنے انشاءاللہ اس پر بھی میں بہت جلدی ویڈیو بناوں گا تب تک اللہ حافظ